تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے تیسے روزے رکھنے سے ہمارے شریر پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس پر جاپانی سائنس دان نے ایک بڑی کھوچ کی ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے جاپانی بائیولوجسٹ یوشو نوری اشومی ایک سائنس دان ہے جن کو دوہزار سولہ میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کونسی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوا کھوج لی ہے اور اس بات پر دنیا نے بڑے پرانداز میں ان کی کابش کو سراہا اور مبارک بات دی گئی اس کے بعد ڈاکٹر یوشی نوری اشومی نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں بلکہ کینسر سے بچاؤ کا حل تلاش کر لیا ہے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچا جا سکے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہماری باڈی میں موجود غزائیت ختم ہونے لگتی ہے جس کے وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے اگر اس بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے اندر موجود ان زہریرے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں اس عمل کو میڈیکل کی لینگویج میں آٹوفیگی کہا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم ایسے بیمار سیلز سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے اس کے بعد جاپانی سائنس دان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے کہ اس میں کینسر نہ پایا جائے تو انہوں نے کہا کہ اگر بیس سے پچیس دن کم سے کم اور نو سے دس گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کی باڈی ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گی اور اس میں کینسر نہیں ہوگا اے میرے پیارے رب کریم آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے اور آج مجھے اس احادیث پاک کی بھی سمجھ آگئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شیئر کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے سبحان اللہ میں قربان جاؤں ایسے سچے دین پر جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے دوستو اسلام وہ دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں راہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے اس لیے آج نہ صرف مغرب میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا جاتا ہے بلکہ اسے انسانی صحت کے لیے بھی نقصان دے سمجھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی دوستو انسان کو کھانے کی صرف تھوڑی سی مقدار کی ضرورت ہے جو انسانی جسم میں توانائی پیدا کر سکے جتنی توانائی انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور جس سے اس کی صحت اچھی رہے اور وہ اپنی روز مرہ کی ذمہ داریاں پوری کر سکے انسانی جسم کو جتنا کھانے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ جسم میں داخل ہونے والا کھانا چربی بن جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم بڑھ جاتا ہے اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کرنے لگتا ہے اس کے علاوہ انسانی جسم بہت سے امراض کا شکار بھی ہو جاتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے روز فرض کیے تاکہ گیارہ مہینوں کے دوران کھانے پینے کی بےہتیاتی کا آزالہ ہو سکے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روز رکھنے کا حکم ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے اے ایمان بالو تم پر روز فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلو پر روز فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پر ہزگار بن جاؤ دوستو قرآن مجید میں بیمار اور مسافر کے لیے روز مؤخر کرنے اور جو روزہ نہ رکھ سکے ان کے لیے فدیہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد روزہ رکھنے کی حکمت ان الفاظ میں بیان فرمائی اور تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو دراصل یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم موجودہ علم کو سمجھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو کیونکہ روزہ اپنے اندر بے شمار روحانی نفسیاتی اور طبی فائدوں کو رکھتا ہے روزہ کی طبی افادیت کی طرف نہایت مختصر مگر جامع اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظوں میں بیان فرمایا روزے رکھو اور تندرست ہو جاؤ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے